فروک ہے میرا تعلق میس کم ڈپارٹمنٹ سے ہے آج ہم لوگ کا شاہن پاکستان کمنشن کے نام سے ایک ایونٹ چل رہا تھا ابھی تقریری مقابلہ چل رہا تھا کہ اسی کے دوران باہر سے شور کی اوازانہ شروع ہو گئی اور پختون طلبہ نے ہمارے فنکشن کے اوپر زبادستی حملہ کرنے کی کوشش کی گئے جس میں سے کافی طلبہ تھے وہ اندر آنے میں بھی کامیاب ہو گئے انہوں نے ہاتھوں میں ڈنڈے اور ہاکیز اٹھائی ہوئی تھی اور انہوں نے سب سے پہلے آکے سٹیج کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے کرسیاں بکھیریاں ہمارے ماں ایک ڈائس کو بکھیر رہے اور ہمارے میں ہمارے خصوصی ڈاکٹر سمیہ رہیل کازی اور فائکا سلمان صاحبہ سے بھی بتمیزی کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ پختون زبان میں یہی کہہ رہے تھے کہ جو جمعیت کے لوگ ہیں وہ باہر نکل جائیں جبکہ میں ہی بتانا چاہوں گی کہ وہ جمعیت کا فنکشن نہیں تھا وہ فیمیل سوڈنٹس کا فنکشن تھا اگر یہ کیسی یونیورسٹی اور یہ کیسی ہماری سیکیورٹی ہے جہاں پہ فیمیل سوڈنٹس کو رائٹس حاصل نہیں ہیں اگر ہم اپنی یونیورسٹی کے اندر ہوتے ہوئے سولی انڈیپینڈنٹلی اپنی امپاورمنٹ کو شو نہیں کر سکتے تو اس کے علاوہ کہ ہم باہر جا کے کریں گے اگر ہمیں اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی سیکیورٹی کی ضرورت ہے تو پھر یہ کیسی یونیورسٹی ہے میرا اپنے وائس چانسلر سے بھی اور حکومت بنجاد سے بھی مطالبہ ہے کہ ہمیں مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ جو ایسے شرپس نظر ناصرہ ان کو نکالا جائے تاکہ سیکیورٹی کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ہم اپنی یونیورسٹی میں ہی رہتے ہوئے اپنے ایونٹس کو کر سکیں جو دیکھا جائے یونیورسٹی کے اندر جتنی سیکیورٹی آج کل ٹائٹ ہے سٹوڈنٹس کو ہی آنا علاؤ ہے اور اگر اس کے لئے وہ سٹوڈنٹس نہیں تھے تو پھر وہ وہاں کس طرح آئے یہ سارا جو معاملہ ہے وہ سیکیورٹی ایشیوز پہ جاتا ہے اور حکومت پہ جاتا ہے کہ اگر وہ سٹوڈنٹ نہیں تھے تو وہ سٹوڈنٹس کے اندر کیا کر رہے تھے ہم لوگوں کا اپنا ایونٹ چل رہا تھا ہم لوگوں کو باہر کا کچھ علم نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا ہم لوگوں کا اپنا ایونٹ چل رہا تھا ہم اس میں صبح سے مصروف تھے باہر کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا یہ ہم لوگوں کو نہیں بتا تینکیو